ممکنی نہیں ہے کہ اس سے بہترین جگہ دانتوں کے لیے ہو پھر انسان کی صرف باڈی کا اسٹرکچر تیار نہیں ہو رہا اس کے جذبات کی تسکین کے لیے بھی پورا پورا پروپر انتظام ہو رہا ہے اگر اتفاق سے وجود میں آتا ہے انسان تو ایک جنس ہوتی مرد اور عورت کی الگ الگ بولو بھائی نہیں ہوتی روبوٹ نہ نر ہے نہ مادہ اور اگر روبوٹ میں نر مادہ دریافت ہو بھی گئے تو وہ تو انسانوں کی چوری ہوگی نا وہ تو انسان خود بنائے گا اتفاق سے تھوڑی ہوں گے قرآن جگہ جگہ نر مادہ کو ضرور بیان کرتا ہے زوجین زوجین نر مادہ کی شکل میں نر مادہ جوڑے جوڑے سبحان اللہی ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات خلق الازواج کل لہا جس نے ہر چیز کو پیرنگ کی شکل میں جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا ممات امت الارض وہ چیزیں بھی جو زمین سے اکتی ہیں ان میں بھی نر مادہ بنا دئیے وَمِنْ أَنفُسِهِمْ خود انسانوں میں نر مادہ بنا دئیے وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو تم نہیں جانتے لیکن جب تم دریافت کرو گے تو ان میں بھی تمہیں نر اور مادہ کا سسٹم نظر آئے گا یہ جو پروٹون اور الیکٹرون کا سسٹم ہے یہ بھی کیا ہے نرمادہ ہی ہے جب انسان نے ذرے کو توڑا ہے تو ذرے کو توڑنے کے بعد پتا چلا کہ بھئی پوزیٹیو چارج بھی ہوتا ہے اور اس کے مقابلے میں نیگٹیو بھی وہاں بھی پوزیٹیو اور نیگٹیو کو ایک بیلنس رکھنے کے لیے پوزیٹیو بھی پیدا کیا اور اگر پوزیٹیو بھی نہ ہوتا نیگٹیو بھی نہ ہوتا تو یہ کیا ہوتا یہ کائنات حرکت ہی نہیں کرتی ایٹم میں طاقت ہی نہیں ہوتی کچھ بھی نہیں ہوتا اندر ایک ذرے کو توڑیں گے وہاں بھی کیا نظر آئے گا پورا نظام شمسی ٹائپ کی چیزیں نظر آئیں گے آپ کو بڑا ایک سسٹم ہے ادھر سے ایک الیکٹرون ٹوٹ کے وہاں چلا جائے پوری ایٹم میں کیا ہو جاتی ہے خلبلی مجھ جاتی ہے چینجنگ آ جاتی ہے تو یہ جو پورا سسٹم اللہ یہ بنا ہوا ہے نرمادہ کا یہ انسان کی روحانی تسکین بھی ہو رہی ہے اتفاق سے کیا جذبات بھی پیدا ہوتے ہیں اتفاق سے اور ان جذبات کی تسکین کا انتظام بھی اتفاق سے ہو رہا ہے ہے بھئی فرض کر لو نرمادہ نہ ہوتے تو ایک دوسرے کی طرف اٹریکشن خطہ کیونکہ عورت مرد کی طرف مائل ہوتی ہے اس کی مردانگی کی وجہ سے کیونکہ عورت کے پاس ہر نعمت ہے مگر جو مردانہ وجاہت ہے وہ عورت کے پاس نہیں ہے مرد مائل ہوتا ہے عورت کے نسوانی حسن کی وجہ سے اس میں حسن ہے مرد کے پاس وجاہت ہے اور سب کچھ ہے مگر نسوانی حسن نہیں ہے ادھر سے اللہ نے یہ قوالیڈی چھینی اور ادھر سے اللہ نے یہ قوالیڈی چھینی اس کے بدلے میں اللہ نے اس کو یہ والی قوالیڈی دی اور وہ والی قوالیڈی چھین کے دوسری قوالیڈی دے دی اس کی وجہ سے دونوں مرنے جینے کی قسمیں اٹھاتے ہیں تم مجھ سے شادی کر لو بس میں تمہیں چھوڑ کے نہیں جاؤں گا وہ بھی کہتی ہے بس میں اب اسے بات کر رہی ہوں استخارہ نکلوایا ہے یہ اگر دونوں ایک جنس کے ہوتے پھر تھوڑی ہوتا ہی اب ہونے لگا ہے اس لئے کہ انسان کی نیچر کو کیا کیا ہے بگاڑنا شروع ورنہ کبھی بھی نہیں ہوتا تھا ایسے اور پھر عجیب بات یہ دونوں ایک دوسرے سے ملتے ہیں اپنی جسم کی خواہش کو پوری کرنے کے لیے دل ایک مائل ہو رہا ہوتا ہے مگر اس کے نتیجے میں بچہ پیدا ہو جاتا ہے نسل بڑھنا شروع ہو جاتی ہے جو بلکل ایک الگ چیز ہے جس کا ان دونوں سے بظاہر کوئی تعلق قدرت نے کیا کیا ان دونوں کے جذبات سے فائدہ اٹھا کے نسل کی بقا کا بھی ایک انتظام کیا ہوا ہے مولانا شروع اتحانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی کو جنگل میں چھوڑ دو اور بہت بڑا سائزان بنا دو اس کو وہ سب سے پہلے غور کرے گا میں کیسے وجود میں آیا کرے گا نا یار کیا ہوا تھا پھر اسے جا کے بتاؤ کہ تمہارے ماں باپ کا ملاب ہوا تھا اور اس کی پیچھے یہ لوجک تھی جب ملاب ہوا تھا تو اس کے نتیجے میں تم پیدا ہوئے فرمایا قیامت آ جائے گی مگر وہ کبھی بھی اس دعوے کو تسلیم نہیں وہ کہہ گا impossible یہ ممکن نہیں ہے کہہ گا میری آنکھ ناکھ کانھ دل دماغ جگر یہ کیسے بن گئے بھائی یہ وہ دوروین کا تو مان لے گا وہ کہ یار شاید اس طرح سے کچھ ہوا ہوگا کچھ ہوا ہوگا کوئی پتہ نہیں کوئی جن بھوت نے کر دیا ہوگا یا کیا کیا ہوگا لیکن وہ یہ کبھی نہیں مانے گا سائنسدان یہ کیوں مان رہے ہیں اس لئے کے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جو چیزیں دیکھ رہے ہیں ان کو تو مان رہے ہیں جو نہیں دیکھ رہے ہیں ان کو کہنے یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا قرآن سب اسی پہ تو کہہ رہا ہے کہ جو یہ کر سکتا ہے وہ وہ بھی کر سکتا ہے تو یہ ایک پانی ہے پانی جس کے نکلنے کی لوجک الگ ہے مگر اس پانی کو اللہ قرار دیتے ہیں فرماتے ہیں کہ فی ظلمات ان سلاس تین اندھیروں میں پھر ہم تیری تخلیق ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام شروع وہاں پہ پرشتے آرہے ہیں ناک بنا رہے ہیں ہاں وئی لوجک تو اس کی بھی ہے لیکن وہ ہم کمپیوٹر کے ہم جب کمپیوٹر پر بیٹھتے ہیں ایف کا بٹن دباتے ہیں تو سامنے کیا لکھ کے آتا ہے ایف لوجک تو اس کی بھی ہے مگر یہ لوجک خود بہت ہے کیا کروڑوں سال ہوئی ہے ترقی ڈوروین کے مطابق مگر اب تک ایک لیپ ٹاپ جیسی مشین بھی بے جان چیز بھی ایسی عجیب سی وجود میں نہیں آئی اور آپ کیا کہہ رہے ہو کہ اتنا بڑا جاندار وجود میں آگیا حیات تو ایک حیات کو تو آج تک سائنس ڈیفائن ہی کر سکی ہے ڈیفائن یہ حیات ہے کیا زندگی ہوتی کیا ہے کلوننگ کے ذریعے جو چیزیں بن رہی ہیں نا وہ تو ادھر کا سیل لے کے ادھر کا سیل لے کے وہی پروسس کرا دیا جو اللہ نے ایک انسان کی باڈی میں رکھا ہوا ہے وہی چوری کر کے کرا دیا تو ایک مخلوق بن کے وجود میں آگئی لیکن یہ پروسس پورا پورا چوری ہے تو چوری کرنے کے لیے بھی کوئی سائنس دان پیدا ہوا ہے ہے بھئی خود سے ہونے کے لیے چوری کرنے کے لیے انسان کو ہزاروں سال لگے ہیں تب یہاں تک پہنچائے ہزاروں لاکھوں دماغ استعمال ہوئے ہیں تو قدرت کا سسٹم چوری کرنا تھوڑا تھوڑا سیکھا انسان نے پورا وہ بھی نہیں سیکھا تو اب آپ بتاؤ کاپی کرنا یا چوری کا لفظ نامناسب ہے ہم کاپی کہہ سکتے کہ قدرت کی کاپی کرنا انسان نے کروڑوں سال ذہین دماغوں نے محنت کر کے اب یہاں تک پہنچا انسان ترقی تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے انسان میں شروع کیوئی ہے نا سوچنا سو اب جا کے یہاں تک پہنچا ہے تو اب آپ بتاؤ جو اصل ہے جس سے ہم کاپی کر رہے ہیں وہ اتفاق سے بوجود میں آگئی اب ان کے پاس چونکہ اس کا کوئی جواب نہیں ہے کوئی جواب نہیں ہے نے ان کے پاس تو فرض کرنے کے لیے کروڑوں عربوں سالوں کا کے سال فرض کر لیتے ہیں بھائی عربوں سال میں ہو سکتا ہے عربوں میں نہیں ہو سکتا پانچ عرب سال میں تو پیچھے کوئی بیٹھاوا تو تھا نہیں جو ہسٹری لکھ رہا ہو موسیقی